این پی سی آئی اور بینک نے اپنے رولز کو اتنا زیادہ امپروف کر دیا ہے اس کے بعد سے آل آور انڈیا میں جتنی بھی ای پیس کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ کافی زیادہ سٹرکٹ ہو چکی ہیں اور فراڈ کو روکنے کی کافی زیادہ حد تک کوشش سے چل رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فراڈ کی خبر سننے کو مل ہی جاتی ہے دوستو میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ شاپ اگر آپ ایک ای پیس سنچالک ہیں یا پھر آپ کسی بھی بینک کی ثوری ایک سی ایس پی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی مہتپور ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان سبھی ریٹیلرز کے بارے میں ان سبھی سی ایس پی اور ای پیس سنچالک کے بارے میں جو آج بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فراڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو جنیون سی ایس پی ہیں جو ایک اپنا انویسمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک پرمننٹ شاپ چلاتے ہیں جہاں پر صرف بینکنگ سرویسز سے ریلیٹیڈ ہی سرویسز نہیں پروائیڈ کراتے ہیں اس کے علاوہ ادھر ورک بھی کرتے ہیں جیسے آل نائن فارم فیل کرتے ہیں فوٹو بناتے ہیں فوٹو شیٹ کرتے ہیں لیمینیشن کرتے ہیں اس پرکار کے سبھی کارے ان کے شاپ پر ہوتے ہیں وہ ایک جنیون سی ایس پی ہیں کچھ ان میں سے کچھ ایسے بھی اٹھائی گرے سی ایس پی بن جاتے ہیں ایک پیس سنچالک بن جاتے ہیں کیونکہ ایک پیس کمپنی کی کسی کی بھی آئی ڈی لینا آج کے ٹائم پر معمولی سی بات ہے آپ کو پیسے دے کر بھی مل سکتی ہے اور بالکل فری بھی مل سکتی ہے لیکن آج کی ریٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خبر ایسی سننے کو مل جاتی ہے کہ آج اس جگہ فراد ہوا ہے اور اتنے لاکھ روپے کا مطلب ہزار دو ہزار کی یہاں فراد کرنے کی بات نہیں چل رہی ہے لاکھوں میں بات چل رہی ہے اور لاکھوں میں کیسے فراد ہو جاتے ہیں اور لاکھوں میں فراد ہونے کے بعد ہی کمپنی کو پتا چل پاتا ہے کہ یہ اس کمپنی کا ایک ریٹیلر ہے جو کافی دنوں سے فراد کر رہا ہے مطلب کافی دنوں سے فراد کر رہا ہے تب آپ کو پتا چل پاتا ہے کہ یہ فراد ہو رہا ہے اور فراد ہونے سے پھر دو سمسیاں کھڑی ہو جاتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ کمپنیاں آئی ڈیاں بلوک کرنے لگتی ہیں اور ان میں سے کچھ جینون سی ایس بی بھی ان کے زد میں آ جاتے ہیں اور ان کی بھی آئی ڈیا ایک دو کی بند ہو جاتی ہے اور دوسرا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہے کہ کمپنی پر پیلنٹی لگتی ہے ان پی سی ای کی طرف سے اور بینک کی طرف سے جسی کمپنی بوخلا جاتی ہے اور پھر وہ سبھی سی ایس پی اور سبھی اے ای پی سنچالوں کے لیے نئے نئے نیم ایجاد کرنے لگتی ہے جس سے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو کام کرنے والی ای پی سنچالا کے سی ایس پی ہیں ان کو کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان گھٹیا چوروں کی وجہ سے جو ایک سی ایس پی کا نام بدنام کرتے ہیں جو ایک ای پی سنچالا کو بدنام کرتے ہیں اور وہ فراڈ کرنے لگتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ آج کی ڈیٹ میں ایک بڑی خبر آئی ہے روئینٹ کے طرف سے کہ یو پی کے اندر بہت بڑا قریب قریب پانچ یا چھے لاکھ روپے کا فراڈ ہوا ہے جس کے وجہ سے روئینٹ کافی سٹرکٹ ہو چکا ہے اگر آپ ایک روئینٹ کی سی ایس پی ہیں تو میں آپ کو روئینٹ کی طرف سے ملی ایک بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں جانکاری دے دوں کہ روئینٹ سی ایس پی آئی ڈی کو اب لینے کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے پہلا آپ کو میل کرنا ہوگا کمپنی میں کہ آپ ایک روئینٹ کے سی ایس پی بننا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک ویڈیو بنانی ہے ایک چھوٹی سی تیس سیکنڈ کے آپ کو ویڈیو بنانی ہے جس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا نام یہ ہے آپ اس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں اور روئینٹ سی ایس پی آئی ڈی چلانا چاہتے ہیں تب جا کر آپ کو آپ روئینٹ کی سی ایس پی آئی ڈی ملے گی بلکل اسی پرکار سے اگر آپ ایک روئینٹ کی سی ایس پی ہیں اور کافی ٹائم سے آپ نے اپنی CSP ID سے ورک نہیں کیا ہے اور وہ ID آپ کی deactivate ہو چکی ہے کام نہ کرنے کے وجہ سے یا کسی اور ریزن کے وجہ سے تو آپ کو بالکل اسی پرکار سے دو کام کرنے ہوں گے میل کرنے ہوں گی ویڈیو بنانی ہوگی اس کے بعد ہی آپ کی ID فلی activate ہو پائی گی بڑھتے ہوئے فراڈ کور دیکھ کر روئی نیٹ نے آج ہی سے اس نیم کو پوری طریقے سے لاغو کر دیا اب کبھی بھی ID آپ کو activate کرانی ہوگی تو یہ دو کام آپ کو ہنڈے پرسن کرنے ہوں گے اس بینہ اب جب بھی آپ اپنے ID کو activate کرانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ دو کام کرنے ہوں گے ادروائز آپ کی ID کبھی بھی activate نہیں ہو پائی گی بلکل کلیر ہے اور صاف سترا ہے اب دیری دیری آنے والے ٹائم میں ایک CHP سنچالک کیلئے challenges بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک AEP سنچالک کی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو آج بھی fraud کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ fraud کرنے والا fraud کر کے نکل جاتا ہے لیکن کمپنیاں اس کا اپنے نیم کو بدلاؤ کرنے میں لگ جاتی ہیں اس کو سجا دلانے کا کوئی procedure اب تک نہیں نکل پایا ہے نہ تو وہ کمپنیاں اس fraud کو پکڑ پا رہی ہیں اور نہ ہی بینک اور گورنمنٹ کے طرف سے کوئی ایسا سسٹم نکلا ہے جس سے کہ ان کو اچھے سے پکڑا جا سکے اور پکڑ کر ان کو سجا ملنی چاہیے جس سے یہ fraud کنٹرول ہو پائے آپ ایک genuine سی ایس پی ہیں اچھے سے کام کرتے رہیے امانداری سے کام کرتے رہیے گا آگے بڑھتے رہیے آپ ہمیشہ خیال رکھئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو خاص طور سے بینکنگ سرویسز کو لے کر دوستو آنچہ کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دیا ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکلی بھی مت بولیے گا اگر پہلی بار ہماری سمارٹ شو آپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھیدہ کا آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جو شکشہ تب تک کے لیے جہند